موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان نے ایودھیا میں رامندی کی تعمیر سے متعلق پاکستان کے بیان کو ملک کے داخلی عمور میں مداخلت اور فرق وارانہ جذبات بھڑکانے کی کوشش خرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذہبت کی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراک شریع واسطب نے پاکستان کے بیان سے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ہم نے ہندوستان کے اندرونی معاملے پر پاکستان کا پریس بیان دیکھا ہے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور فرق واریت کو بھڑکانے سے باز آ جانا چاہیے انوراک شریع واسطب نے کہا کہ یہ تاجب کی بات نہیں ہے کہ یہ بیان ایک ایسے ملک نے دیا ہے جو سرحد پار دہشتگردی کو ایک پالیسی کے طور پر اپناتا ہے اور اپنی اخلیتوں کے حقوق کی خلاف فرضی کرتا ہے وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر لداخ میں چین کی دراندازی کا اطراف کرنے والا دستاویز اپلوڈ کیا جانے کے دو دن بعد آج اچانک ہٹا دیا گیا اس دستاویز میں یہ اطراف کیا گیا تھا کہ سرحدات پر چین کی سرگرمیوں میں جارہانہ تیور ہو گئے ہیں اور اس نے ہندوستان کی سرزمین میں دراندازی کی ہے اس دستاویز کو دو دن قبل مرکزی وزارت دفاع کی سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور آج اچانک اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا کانگریس نے وزارت دفاع کی ویب سائٹ سے چینی فوج کی دراندازی سے متعلق تفصیلات کو ہٹانے پر اعتراض کیا اور کہا ہے کہ حکومت نے وزیراعظم نے اندرموڈی کو بچانے اور حقیقت چھپانے یہ خدم اٹھایا ہے کانگریس ترجمہ نجیم آکی نے کہا کہ چینی فوج کی ہندوستان کی سرزمین پر وزارت دفاع کا اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی اہم تفصیلات ہے لیکن بدقسمتی سے حکومت نے اسے ہٹا دیا ہے حکومت کو سچا ہی ظاہر کر کے یہ بتانا چاہیے کہ وزارت دفاع کی تفصیل صحیح ہے یا وزیراعظم نے کل جماعتی میٹنگ میں جو کہا وہ صحیح ہے چینی کے ایک ویر ہاؤز میں بھاری مقدار میں ایمونیوم نائٹریٹ کا زخیرہ کیا گیا ہے پی ایم کے نے سات سو چالیس ٹن ایمونیوم نائٹریٹ کے چینی ڈیپو میں زخیرہ پر لیبنان کے بیروت میں ہوئے حالیہ دھماکے کے بعد تشویش کا اظہار کیا ہے ایم کے کی جانیب سے خدشات کے اظہار کے بعد کسٹم سودہ داروں نے کہا ہے کہ ویر ہاؤز میں کیمیکل محفوظ ہے اور یہ ویر ہاؤز شہر کے مضافات میں واقع ہے لبنان میں منگل کوفے دھماکے کے بعد چینی میں ایمونیوم نائٹریٹ کے زخیرے کے مطالق شکوک و شبات کا اظہار کیا جا رہا ہے دہلی ہائی کورٹ نے ترینمول کانگریس کی رکنے پارلیمنٹ مہہوہ مطرہ کی درقاس پر دہلی پولیس اور زی نیوز سے جواب طلب کیا ہے مہمہ مطرہ نے زی نیوز چینل اور اس کے ایڈیٹر کی جانیب سے حد تک عزت مخدمے میں ان کے خلاف الزامات کو چیلنج کیا ہے مدراز ہائی کورٹ نے پٹھانجلی آئی روید لیمیٹیڈ اور دیویا یوگ مندی ٹرس پر کورونیل کو کورونا وائرس کی دوا کے طور پر تیار کرنے اور فروغ دینے کے لیے امتنائیت کر دیا ہے مدراز ہائی کورٹ نے کورونا وائرس کے علاج کے لیے ایوام میں اس کی تشریر کرتے ہوئے ایوام کے خوف و دہشت کا فائدہ اٹھانے پر پٹھانجلی کمپنی پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا ہے وزارت روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نے ٹو ویلرز چلانے والوں کے لیے حفاظتی ہیلمیٹ کے تحت نئے خواہیت کا اعلان کیا ہے جس پر یکم آج دوہزار اکیس سے عمل ہوگا ہیلمیٹ کے ٹوٹنے کے کئی حادثات پر غور کرنے کے بعد خواہیت پر نظر سانی کی گئی نئے احکامات کے مطابق تمام ہیلمیٹ کے لیے بیرو آف انڈین اسٹینڈیڈز یعنی بی آئی ایس ایک دوہزار سولہ کے تحت آئی ایس آئی کا نشان ہونا لازم ہے وزارت خارضہ ہین نے کہا ہے کہ ترکی ہندوستان کے داخلی معاملات میں اس وقت دخل اندازی کرے جب اس کو یہاں کی زمینی حقیقت کا علم ہو وزارت خارضہ نے جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر پر گویشتہ دینوں ترکی کے بیان کو غلط جانب دارانہ اور غیر ضروری بتایا ہے جمعیرات کو وزارت خارضہ نے کہا کہ ترکی ہندوستان کے داخلی معاملات میں اس وقت دخل اندازی کرے جب اس کو زمینی حقیقت کا علم ہو گویشتہ دینوں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے کشمیر کا معافضانہ فلسطین سے کرنے اور ہندوستان پر کورونا کے دوران کشمیر میں مظالم کا الزام بھی لگایا گیا تھا ایدوالعظہ پر اردگان نے پاکستان کے صدر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سے بات کی تھی اور کشمیر معاملے میں پاکستان کو حمایت دینے کی بات کہی تھی ملک کی سب سے خدیم سیاسی پارٹی کانگریس اپنے رام مندیر کے موقع پر اصلاح کرتے نظر آ رہی ہے اور اپنے آپ کو رام بھکت ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعظم موڈی کے ذریعے بھومی پوجن پر کانگریس کی کوشش ہے کہ وہ بھی کسی طرح رام بھکت نظر آ سکے پارٹی کی جنرل سیکریٹی پرینکا گاندھی سے لے کر سابق وزیراعظم راجیب گاندھی کو مندیر کا کریڈٹ دینے میں مصروف ہیں ان کا ماننا ہے کہ راجیب گاندھی نے 1925 میں مندیر کا تعلق کھلوا کر اس کی شروعات کی تھی اور 1991 میں انہوں نے ہی مندیر کی سنگے بنیاد رکھی تھی اور راجیب کی وجہ سے ہی آج مندیر کا خواب پورا ہوا ہے نیوز 18 میں معروف مصنیف اور سیاسی تجدیعہ کا رشید خدوائی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ایودیا کے مسئلے پر سالوں تک راجیب گاندھی نرسی مہراو اور سیتا رام کیسری اور سونیا گاندھی کی خیادت میں کانگریس خاموش تماشائی بنی رہی رام مندیر کے مسئلے پر پارٹی نے اپنے سبھی سیاسی خرارداتوں کو مسلسل یہی دھورایا کہ وہ عدالت کے فیصلے پر عمل کرے گی اور پورا مند طریقے سے اس مسئلے کے حل کے حق میں ہیں لیکن ان کی اس دلیل پر عقلیتی طبقے کے علاوہ کسی اور نے کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے لکھا ہے کہ راہل گاندھی ڈسمبر 2017 سے لے کر میں 2019 تک کانگریس کے صدر لے لیکن اس مسئلے پر وہ اپنے والد کے موقع پر چل نہیں پائے سال 1991 میں راجیب گاندھی نے وزیراعظم رہتے ہوئے رام راجیہ کا وعدہ کر کے ایودیاں میں راجیب گاندھی کے کنارے سے اپنی پارلیمانی دخوابات کی مہیم کا آغاز کیا تھا راجیب گاندھی اور ان کے وزرد آقلہ رہے بوٹیہ سنگھ نے وہاں شیلہ نیاز بھی کیا تھا حالانکہ راجیب گاندھی کے اس فیصلے کی کافی تنقید ہوئی تھی بی جے پی اور وشوہ ہندو پریشت نے اسے ووٹ لینے کی سیاست خرار دیا تھا ایودیاں میں پانچ اکر کی زمین پر مسجد کی تعمیر کے لیے اتفردش سنی سنٹرل وغبت کی جانب سے تشکیل شدہ ٹرسٹ ریاستی دار الحکومت میں ایک دفتر کے خیام کی کوششیں کر رہا ہے ایک وزیدہ نے بتایا کہ انڈو اسلامی کلچرل فانڈیشن کا دفتر دستہ بارہ دنوں میں کام کرنا شروع کر دے گا فانڈیشن کے سیکریٹری اتھر حسین نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ہمارا ٹرسٹ تشکیل دیا گیا ہے خواہیت کے مطابق ہم نے اس کے نام پر بین کارٹ کی درخواست داخل کی اور ڈیلیوری کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد ہم آن لائن میٹنگ کریں گے اور ٹرسٹ کا بینک ایک آکان کھولنے کے لیے قرارداد منظور کریں گے گزرات کے احمد آباد میں ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جمعیرات کے روز پیش آئے آتش ددگی کے ایک بڑے حادثے میں تین خواتین سمیت کم از کم آٹھ کرونا مریضوں کی موت واقع ہو گئی نایہ وزیراعلا اور وزیر صحت نیتن پٹیل نے بتایا کہ شہر کے خریبی پوش علاقے نورنگ پورا میں واقعے شہریہ اسپتال کے آئی سی اوارڈ میں صبح تین وجہ کے خریبی آگ لگی اسے حکومت نے کرونا مریضوں کے علاج کے لیے وقف کیا ہوا تھا پانچ منزلہ اسپتال کی بالائی منظر پر آگ لگی اس واقعے میں علاج کے لیے وہاں داخل آٹھ کرونا مریضوں کی موت ہو گئی انیسے کے تحت مطورہ جیل میں بن ڈاکٹر کفیل خان کی زمانت عرضی پر علاباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سماعت نہیں ہو پائی ہے حکومت کی طرف سے اس معاملے میں ابھی تک کوئی حد تمی جواب داخل نہ کرنے پر ڈاکٹر کفیل خان کی عرضی پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اس معاملے میں ریاستی حکومت نے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے عدالت سے ونیس اگشت تک کا وقت مانگ لیا ہے اب اس معاملے کی سماعت آئندہ ونیس اگشت کو ہوگی ڈاکٹر کفیل پر علیگر میں شہریت تربیہ میں خانون کے خلاف ایوامی جلسہ کرنے اور مجمع کو مشتہل کرنے کا الزام ہے ڈاکٹر کفیل خان کو گشتہ ونتیج جنوری کو ممبئی سے گرفتار کیا گیا تھا ریاستی پولیس ان کو ٹرانزیٹ ریوینڈ پر اتپردش لائی تھی ڈاکٹر کفیل خان کی خلاف تازرہ تہین کی دفعہ 151 اے کے تحت ایف آئی آر درس کی گئی ہے اتپردش کے وزیراعلا یوگی عدیتینات نے کورونا کے خلاف لڑائی تیز کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کو ایک چیلنج سمجھتے ہوئے اس سے نمٹنے کی کوششوں کو تیز کیا جائے کورونا کے موستر کنٹرول کے لیے متحرک ہو کر کام کرنا ضروری ہے انہوں نے کانپور نگر جہانسی واراناسی گورکپور اور پریاغراج میں کورونا کے علاج اور انفیکشن کنٹرول سسٹم کو بہتر بنانے پر زور گیا ڈائریکٹر جنرل صحت اور ڈائریکٹر جنرل طبی تعلیمات کو ہدایت دی کے وریاست میں L2 اور L3 کوئیڈ اسپطالوں میں بستروں کی تعداد میں اضافی کی تفصیلات پیش کریں سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز براہ امداد و انسانی خدمات نے بیروت میں تباکن دھماکے کے زخمیوں کی مدد کے لیے طبی تیمیں روانہ کیے لبنان میں امدادی کاروائیوں کے لیے مختص میڈیکل سوسائٹیز کے ذریعہ ایمبولنسوں اور ایمیڈیسی میڈیکل ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے میڈیا کے مطابق شمالی لبنان میں سبلیسلام سوسائٹی کی میڈیکل ٹیمیں زخمیوں کو متاثرہ مخامات سے دواخانہ متخل کرنے کے لیے بیروت روانہ کی دی کنگ سلمان مرکز کے ماتحہ ترسال میں الامل میڈیکل سینٹر سے میڈیکل ٹیمز زخمیوں کی مدد فوری طبی امداد اور ہنگامی صحیحت نکیداش کے لیے بھیجی گئی ہے امریکہ میں مستقیل خانونی سکونت پر ہر ملک کے لحاظ سے تحدید کے نتیجے میں ہر ہندوستانی کو گرین کارٹ کے لیے دو سو سال تک انتظار کرنا پڑے گا ایک سرکردہ امریکیز سینیٹر نے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے اسے امتیاز اور میریٹ کی اساس کے حامل امیگریشن سسٹم کے اصولوں سے غیر مطابق قرار دیا سرکاری طور پر گرین کارٹ کو پرمیٹ ریسیڈنس کاٹ کہا جاتا ہے ایک ایسا دستاویز ہے جو امریکہ کے تاریخین وطن کو ثبوت کی حیثیت سے جاری کیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گرین کارٹ کے حامل فرد کو مستقل سکونت کے حق کو منظور کیا گیا ہے سیکریٹرٹ کی دو مساجد کی شہادت پر تلنگانہ کے مسلمانوں میں بیچے نہیں ہے لیکن چیف نشتر کے چند شکر راو کو نئے سیکریٹرٹ کامپلیکس کی تعمیر میں دلچسپی ہے گوشتہ روز کابینہ اجلاس میں نئے سیکریٹرٹ کامپلیکس پلان کو منظوری دی گئی کابینہ نے سیکریٹرٹ کے احاتے میں منحدی مبادتگاہوں کے مسئلے کا جائدہ نہیں لیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تلنگانہ کے وزرعالہ کے پاس احوام کے مذہبی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ واسطو کے مطابق نئے کامپلیکس کی تعمیر کو زیادہ تردید دے رہے ہیں بہت سکریٹرٹ نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں نئے سیکریٹرٹ کے پلان کی تفصیلات سے وزراء کو واقف کرائے گا سات منزلہ اس کامپلیکس کے ہر فلور میں فراہم کی جا رہی سہولتوں سے واقف کرائے گا اجلاس میں موجود آرکیٹک و پلان کی تیاری میں اہم رول ادا کرنے والے افراد نے وزراء کو تفصیلات بتایا جس کے بعد پلان کو منظوری دے دی گئی کامپلیکس کے علاوہ اطراف میں عبادتگاہوں کامرشل کامپلیکس اور پیٹرول پم کی تعمیر کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے تلنگانہ حکومت نے نئے سیکریٹرٹ کامپلیکس کی تعمیر کے لیے چار سو کورڑ روپے کی منظوری دی ہے محکومہ امارت وشورہ نے اس تلسلے میں انتظامی منظوری جاری کی ہے آئندہ دو دنوں میں سرکاری طور پر ٹینڈر علامہ جاری کیا جائے گا نئے سیکریٹرٹ کی تعمیر کے لیے ملک کی نام اور کمپنیوں سے ٹینڈرز کی وصولی کا امکان ہے ریاستی حکومت نے تلنگانہ حائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ اسکولز کے تعلیمی سال کی شروعات کے مسئلے پر آئندہ دو دن میں فیصلہ کرے گی حکومت نے عدالت کا منطلاق کیا کہ ریاستی کابینہ نے جاریہ تعلیمی سال آن لائن اور فاصلاتی طرز تعلیم کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ریاست میں کورونا کی وبا میں ہنوش شدت ہے اس موقع پر عدالت نے بتایا ہے کہ سی بی ایس سی اور آئی سی ایس سی نے اپنا تعلیمی سال مارچ سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا عدالت نے حکومت سے سوال کیا کہ آیا ریاستی کابینہ کے فیصلے کا ریاست کے محکومہ تعلیم کے تعلیم آنے والے اسکولز پر اطلاق ہوگا کورونا بہران نے تمام شبوں کو متاثر کیا ہے ایک طرف اپنوں کا ساتھ چھوٹ رہا ہے دوسری طرف کارپوریٹ و خانگی ہسپیٹلز کی روٹ خصوٹ جاری ہے سرکاری ہسپتالز میں اور بھروسہ کرنے عوام تیار نہیں ہے خانگی و کارپوریٹ ہسپیٹلز نے کورونا علاج کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ عوام علاج سے پہلے مننے کی خواہش کر رہے ہیں کیونکہ خانگی ہسپیٹلز لاکھوں روپے کے بلز اصول کر رہے ہیں علاج کے دوران کسی کی موت واقع ہو رہی ہے تو ماہ باقی بخیاجات کی ادائیگی تک ناش دینے سے بھی انکار کیا جارہا ہے اس طرح کی سنگین صورتحال میں ایک رضاکارانہ تنظیم جو عطیات پر تعلیم وہ تیپی شعبوں میں کام کرتی ہے جین انٹرنیشنل نے ہیدراباد میں سو بستروں پر مشتمل کوئیٹ کیر سینٹر کا خیام عمل میں لائیا ہے جہاں صرف اٹھاویس ہزار روپے میں ایک ہفتے تک کورونا کا علاج کرنے ساتھ ہی مفت میں عبدیویات، تغذیہ بخش غزہ اور آکسیجن کے بشمل ایمبولنس کی سہولت کا پیشکش کیا ہے کورونا سے ملک بھر میں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی امبات ہو رہی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں جین انٹرنیشنل نے متاثرین کی مدد کرنے کے لیے تحال ملک بھر میں پندرہ کوئیٹ کیر سینٹر خیام کر چکی ہے اور حال ہی میں سولوان سینٹر ہیدراباد میں خیام کیا گیا جین انٹرنیشنل ٹریڈ آرگانیزیشن کے نوائندے وینو درنکا نے بتایا کہ ویگم پیٹ پر واقعہ چریان فورٹ میں موجود تین منزلہ مانسا سرور ہوتل کو جین انٹرنیشنل نے فیلحال کوئیٹ کیر سینٹر میں تبدیل کرتے ہوئے تمام طبی سہولتوں کے ساتھ عوام کو دستیاب رکھا ہے جس میں سو بستروں کی سہولت فرام کی گئی ہے آئی سی ایم آر کے رہنمانہ خطوط پر متاثرین کا علاج کیا جائے گا یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ سنائی جا رہی ہے کہ ممتاز نرائی ایڈیٹر انچیف روزناوہ منصف و چیرمن سلطان علوم ایڈوکیشنل سوسائٹی جناب خان لطیف محمد خان آج امریکہ کے شہر شکاگو میں مقامی وقت آج سارے گارہ سے بارہ بجے کے درمیان مختصر علالت کے بعد سب کو الویدہ کہ گئے ہیں ان کو مسلم کمیونیٹی سینٹر شکاگو منتقل کیا گیا جہاں نماز جمعہ کے بعد شکاگو کے مسلم خبرستان میں تصفیم عمل میں آئے گی